بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبین مرتضہ اور آج کی ویڈیو میں ہم حرم الحرام کے حوالے سے ڈی پی بنانا سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پکزل ایپ میں نیو ٹیکسٹ کو ٹیلیٹ کر لیں ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر لیں اور ارابک کی بورڈ سے ٹائپ کر لیں یاد رہے ہم نے پکزل ایپ لیس سے ارابک فونٹس لگانے ہیں اس لئے آپ نے ارابک کی بورڈ سے ہی ٹائپ کرنا ہے ٹیکسٹ لکھنے کے بعد اوگک کر لیں ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں اور ٹیکسٹ پہ کوئی سے پونٹ لگا لیں میں یہ پونٹ پکزل ایپ لس سے لے رہی ہوں آپ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے لگایا ہے آپ بھی وہی لگائیں آپ کو جو اچھے لگتے ہیں آپ وہ پونٹ یہاں سے لگا لیں اس کے بعد ٹیکسٹ کا سائز بڑھا لیں گے چونکہ ہم نے ریزائنگ ہی ایسی کرنا ہے اس لئے اس کو فل جتنا بڑا ہو سکتا ہے آپ اتنا کر لیں گے اس کے بعد اے والے اوپشن سے لیفٹ سائٹ سے اس کی پیڈنگ بڑھا لیں گے اور اسے ایڈجسٹ کر لیں گے اور ریلٹیو پوزیشن سے تائم بائن سے سینٹر میں کر لیں گے اور پوزیشن والے اوپشن سے اسے تھوڑا نیچے کی طرف کر لیں گے اور لیئر میں جانے کے بعد اس کو لگ کر دیں گے اس کے بعد سینٹر والے اوپشن سے دراؤ ٹول کی مدد سے اس ٹیکسٹ کے نیچے والے حصے کو مکمل طور پر بڑھا کر دینا ہے دیکھ لیجئے پین سائز آپ جتنا رکھنا چاہیں اتنا رکھ لیں کلر اس کا لے لینا ہے بڑھا اگر آپ اپنی دیزائنگ کے ساپ سے کوئی اور لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں اور اگر آپ کو مشکل پیش آئے اس طرحہ دراؤ کرنے میں تو آپ اسے اوپر آپ کو زوم کا اوپشن نظر آ رہا ہے آپ اسے زوم کریں ایک دفعہ ٹیپ کریں اور اپنا زوم کر کے جس جگہ پر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر رکھ لیجئے اور دوبارہ سے اوپر ٹیپ کریں گے اس کے بعد آپ کا یہ پینل جو ہے یہ کام کرے گا اور آپ نے اسے مکمل طور پر بلک کر لینا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ اپنے نیم کی ڈی پی بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل اسی طرح بنے گی بس آپ نے نیم اپنا چینج کر لینا ہے اور پیچھے آپ کوئی بھی ایمیج لگانا چاہے تو آپ وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سولیڈ کلر بھی کوئی لگا سکتے ہیں جیسے نیچے کی جانب ایک کلر ہو اور اوپر دوسرا کلر ہو بلکل اسی طریقے سے آپ اس طرح کی بھی ڈی بھی بنا سکتے ہیں لیئر پر جانے کے بعد اس کو کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد نیچے کی جانب ٹیپ کر کے آپ نے دونوں کو سلیکٹ کر لینا ہے جو ٹیکسٹ ہے اس کو اور جو ہم نے ڈراؤ کیا تھا اس کو ان دونوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کو اوپشن نظر آرہا ہے مرچ کا آپ نے ان دونوں لیئرز کو مرچ کر دینا ہے دیکھ لیجئے اب یہ دونوں لیئرز ایک ہو چکی ہیں ہم انہیں بعد سانی موو بھی کر سکتے ہیں اور ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ ہم نے کلر پر جانا ہے اور اس کا کلر چینج کر لینا ہے میں اپنے حساب سے رکھ لیوں آپ نے جیسے ایڈیٹنگ کرنے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کا کلر چوکی رکھنا چاہیے وہ رکھ لیجئے اور اسے یہاں پر ایڈجسٹ کر لیجئے اس کے بعد سینٹر والے آپشن سے انپورٹ کر لیں گے میرے پاس یہ ایمیج ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ایمیج لے سکتے ہیں دیکھئی جئے میں نے اس کا سائز تھوڑا سا کم رکھا تھا لیکن یہ اس کے اوپر ایڈیسٹ نہیں ہو پا رہا اس لئے ہم اس کا سائز جتنا ہے ہم اتنا ہی لے لیں گے اور اس کا سائز بڑھاتے ہوئے ہم یہاں پر ایڈیسٹ کر لیں گے اور اسے ریلٹیو پوزیشن سے اوپر نیچے اور دائیں بائیں سے سینٹر میں کر لیں گے جو ایمیج ہم نے ایمپورٹ کی تھی اسے ٹو بیک کر لیں گے اور لیئر پر جانے کے بعد جس ٹیکسٹ کو ہم نے آئی آئیکن پر کیا تھا اس کو ہم نے دوبارہ وہیں پہ ٹیپ کرنا ہے اور اور لیئر پر جانے کے بعد اسے ٹو فرنٹ کر لیں گے دیکھ لیچے جہاں پر ڈاٹ بنے ہوئے آپ نے اسے لانگ پریس کرتے ہوئے اوپر کی جانے بھی لے جانا ہے اور یہ ٹو فرنٹ آگیا ہے اور اس کے بعد اس کا کلر چینج کر لینا ہے دیکھ لیچے میں نے سلیکٹ کو ڈراؤ والی لیئر سلیکٹ ہوئی تھی اس لئے اس کا کلر چینج ہو گیا لیکن ہم نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا کلر چینج کرنا ہے آپ اپنے مرسی سے کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں اور اکے کر لیں اس کے بعد ہم نے اس ٹیکسٹ کو پہلے والے کے بھائٹ یا بھائٹ یا بھائٹ یا بھائٹ یا کسی بھی کلر میں تو آپ نے کیا کرنا ہے شیپس لے لینا ہے کوئی بھی شیپ لے کر اس میں جو کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیں اور اسے ٹو بیک کر لینا ہے دیکھ لیچے فل بیک نہیں کرنا آپ نے ٹیکسٹ کے پیچھے تک لے جانا ایسے اور اسی طرح آپ اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں بھائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد سکیور شیپ لے لیں سائز پڑھانے کے بعد اس کی آپیسٹی بلکل کم رکھ لیں اور سٹرک پڑھا لیں جتنا آپ کو سٹرک چاہیے آپ اتنا بڑھا لیں اور اسے سٹرک کا کلر بھی جو آپ لینا چاہے وہ رکھ لیں اور اسے اوکے کر لیں اس کے بعد ریلٹیو پوزیشن سے اسے سینٹر میں کر لیں اور ایڈجسٹ کر لیں ان تمام لیئرز کو لگ کر لیں اور مرچ کر لیں اس کے بعد اگر چاہیں تو اپنا اشار وغیرہ لکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی اس کے لیچے جو سپیس ہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی